موسیقی سابق سینئر وزیر آزاد حکومت ریاست جمعہ کشمیر اور مرکزی سیکٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر چودری تارک فروغ کے عزاز میں استقبالیہ تقریب مقامی حال میں انعقاد پذیر ہوئی جس میں مقامی سیاسی سماجی و کاروباری شخصیات نے کثیر تداد میں شرکت کی میزبانی کے فرائض چودری محمد نجیب، چودری عبد الرحمن عرائی اور دیگر نے سرانجام دیئے جبکہ صدارت سینئر صحافی و تجزیہ نگار چودری اسلم آزاد نے کی چودری تارک فروغ نے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے موجودہ نام ساتھ حالات تحریک آزادی کشمیر میں تارکین وطن کشمیریوں کے کردار پاکستان مسلم لیگ نون کو درپیش اندرونی و بیرونی مسائل اور حالات حاضرہ پر تفصیلی روشنی ڈالی یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ازاد جمہو کشمیر میں تارک ازادی کشمیر اس کے حوالے سے زیادہ کام ہونا چاہیے پانچ اگرس 2019 کے بعد کی جو صورتحال ہے جس میں ہندوستان نے موجودہ ریاست جمہو کشمیر کے اندر اپنی جو ڈیموگرافی ہے پولٹیکل ڈیموگرافی ہے اور جو گرافکل ڈیموگرافی ہے جو تبدیل کی ہے اور اس کے بعد جو اثرات مرتب ہوئے ہیں تو ازاد کشمیر کی لیڈرشپ کو زیادہ اہم کردار ادا کرنا چاہیے ڈائس فورا بھی تقسیم شدہ ہے جو ایکس پیٹریارٹس ہیں وہ بھی پارٹیوں میں برادریوں میں تقسیم شدہ ہیں ان کو بھی مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہے اور جو مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ متحد ہو کہ آئندہ مستقبل کے لیے بہتر کوئی لاعامل سوچنا چاہیے آیا ازاد جمہو کشمیر اکیلا تاریخ ازادی کشمیر کا بوجھ اٹھا سکتا ہے یا مجودہ جو لیڈرشپ ہے آیا یہ بوجھ اٹھا سکنے کے قابل ہے اور جس طریقے سے ہندوستان نے اپنا نقشہ تبدیل کیا ہے اس میں ازاد کشمیر کو شامل کر لیا ہے انگلکت بلتستان کو شامل کر لیا ہے اور جس طریقے سے وہ آئینی لیا سے اور قانونی لیا سے اور شیاسی لیا سے اور معاشی لیا سے وہاں پہ مقبوضہ ریا سے جمہو کشمیر میں تبدیلیاں لا رہا ہے تو ازاد کشمیر کی لیڈرشپ کو تو زیادہ ویجلنٹ ہونا چاہیے اور ڈائیس فورا کو جو ہے وہ رہنمائی فرائم کرنی چاہیے لیکن بدقسمتی ہے کہ دونوں جو ماز ہیں وہ تقسیم شدہ ہیں اور اصل کام کے طرف توجہ نہیں ہے تو میری تو گزارش یہی ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اس کو قوم کو سچائی کی طرف لے جانا چاہیے اور سچی بات بتانی چاہیے اگر کر سکتے ہیں تو تب بھی اگر نہیں کر سکتے تو تب بھی اور جو اس وقت ایک انڈیکلیئر سا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک سیز فائر ہے اس کی کیا گارنٹیز ہیں اس کے پیچھے کیا بات ہے اس کو بھی جو ہے وہ انفولڈ کرنا چاہیے اور کشمیریوں کو اعتماد میں لینا چاہیے جو دونوں اطراف کے کشمیری ہیں اور اس وقت عبام بہت ہے اور اس عبام کو کلیر کرنے کی ضرورت ہے براہ کشمیری جو ہے ان کو حق خدرادیت کے علاوہ اور کسی بات کی طرف نہیں جانا چاہیے رائش مارک کے اوپر جو ہے حضور دینا چاہیے اور آپ نے آپ کو مزید تقسیم ہونے سے بچانا چاہیے تب ہی جا کے ہم اپنا کیس بہتر طریقے سے لڑ سکیں یہ عدم اعتماد ایک آئینی طریقہ کار ہے اور ایک پروسس ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا ریاست جمع کشمیر کے عبام کو صرف چہرے تبدیل کرنے سے تو معاملات حال نہیں ہوتے اور اتحادی حکومتیں اتنی چلتی نہیں ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کئی اور قسم کے مسائل ہیں میرا اپنا نکتہ نظر یہ ہے کہ پاکستان میں جو لیڈرشپ ہے پی بس پارٹی کی وہ اور جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ اس بارے میں فیصلہ کر لیں اور اس میں ہماری رائے پوچھ لیں پھر اس کے بعد اس بارے میں فیصلہ کریں تو پھر اگر ان کو کوئی موقع ملتا ہے اور وہ کوئی بہتر ثابت ہو سکتا ہے یا اس کا فائدہ جو ہے ریاست جمع کشمیر کے عبام کو پہنچ سکتا ہے تو پھر اس کے اوپر گوھر کرنا چاہیے دیکھیں جی بھی جو ہے وہ ریاست جمع کشمیر کا اکام متدہ کی قراردادوں کے مطابق حکومت ہے پاکستان اس پوزشن میں تو یہ جو بیچ میں جو ایڈونچر کیے جاتے ہیں اس کے بجائے گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ بیٹھ کے باتشیت کرنی چاہیے ان کو حقوق ملنے چاہیے اور آزاد کشمیر سے زیادہ ان کو حقوق ملنے چاہیے ان کی بھی بڑی قربانی ہے یہ ہماری سوچر فکر ہے اور اس میں بڑی کلیریٹی ہے کوئی بہام نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ آزادی کشمیر کی اگر کسی نے سب سے زیادہ خدمت کی ہے مقبوضہ کشمیر کی عوام کے بعد تو وہ اوورسیز کشمیری ہیں اور کسی نے اگر سب سے زیادہ ڈس سروس کی ہے اس طرح کے ساتھ تو وہ بیس کمپ ہے مجھے یہ بڑی انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو اوورسیز کشمیری ہیں انہیں بغیر کسی ڈائریکشن کے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی سمجھ بوجھ کے تحت کام کیا ہے اچھا کام کیا ہے لابنگ وغیرہ کیا ہے لیکن جب تک یہ حکومتی سطح پر یہ معاملات ارگنائز نہ کیے جائیں کمپیننگ نہ کی جائیں اس کے دورہ نتائج نہیں نکل سکتے میں پچھلے تیس سال سے تحریکی ازادی کشمیر کے ساتھ منسلک ہوں اور مجھے یہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو یہاں کی جو گورمنٹ ہے جو بھی پارٹی ہو لیکن جو ان کی پالیسی ہے وہ جو تیس سال پہلے تھی کشمیر کے حوالے سے آج بھی ہوئی ہے تصویریں تو ہم نے بہت لی ہیں کانفرنسز بھی بہت کرائی ہیں لیکن جو پالیسی شفٹ ہے اس کو ہم حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں اور میں سمجھتا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ جو کشمیر کی لابنگ یا کمپینن ہے وہ کشمیریوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے تاکہ اس کا کوئی زیادہ وزن بنے جب ہم کسی اور کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو پھر وہ لوگ اس کو ایک علاقائی تنازع کے طور پر دیکھتے ہیں نہ کہ ایک قومی تحریک کے طور عمران نیازی صاحب نے جو پاکستان کے اندر دیکھیں جی گندہ ایک کلچر متعرف کرایا ہے بتمیزی کا اور کوئی سیاسی شہور نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ پاکستان ایک غلط راستے کی طرف نکل گیا ہے پاکستان کے اندر کو لیڈر ہے تو وہ صرف اور صرف میاں مامن نواز شریف صاحب ہے جنہوں نے پاکستان کو کچھ دیا ہے یہ صرف جو عمران نیازی صاحب ان کی تقریبوں کی طرح نہیں انہوں نے پریکٹیکل کام کیا اور پاکستان کو خوشحالی کی طرف لیا اس وقت اللہ کی مہربانی سے پاکستان کے پرامی نیازی صاحب میاں محمد شعباز شریف صاحب ان کے پاس شہور بھی ہے اور اللہ کی مہربانی سے وہ تعمیر و ترقی کے ہیرو ہیں اور پاکستان کو بہتر راستے کی طرف انشاءاللہ لے گئے برمیگا میں جو ہمارے محترم چودری نجیب صاحب نے انہوں نے جو ہمارے ازاد کشمیر کے فورمل منسٹر چودری تارک فاروق کے آغاز میں یہاں ایک دعوت کا اعتمام کیا ہے جس میں نہ صرف برمیگاں بلکہ یوکے کے تمام شہروں سے لوگ آئے ہیں تو اس کا مین مقصد یہی تھا کہ جو ازاد کشمیر کی جو موجودہ علاہات ہے اس میں بات ہوئی ہے اور بالخصوص انفورچنی جو پاکستان میں فلڈز آئے ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے ڈسکیشن ہوئی ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کو اس طرح کی بسیب تم سے کیسے بچایا جائے میں سمیتا ہوں کوئی پارٹی کے حوالہ سے کوئی ایسی بات نہیں ہے آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو ڈیسیجن لیا جو فیصلہ کیا کہ ازاد حکومت ریاست جمہور کشمیر میں جو ہمارے نیز صدر شاہر غلام قادر صاحب اور جنرل سیکرٹری جناب چودری طارق فاروق صاحب اور سینئر نائب صدر جناب محتاق مناس صاحب اور ساتھی پاکستان کے اندر راجہ فاروق حدر صاحب کو نائب صدر بنایا گیا اس اہم تقریب سے مرکزی رہنما پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر چودری عبد الرحمان آرائیں چیئرمن پاکستان مسلم لیگ نون میڈ لینڈز و سابق آورسیز کوارڈینیٹر وزیر حکومت آزاد کشمیر چودری محمد شکیل ساجد نظیر سابق میر آف فولڈم اتیق الرحمان سابق لارڈ میر آف برمینگم کونسلر شفیق حسین شاہ سابق لارڈ میر آف برمینگم کونسلر محمد افضل سابق آورسیز ایم ایل اے راجہ جاوید اقبال اور دیگر نے خطابات کرتے ہوئے تارکین وطن کشمیریوں کی تحریک آزادی کشمیر کے لیے گران قدر خدمات کو بے حد سراہا ایس ایم ایرفان تاہیر ورلڈ نیوز بمینگم